ساتھ بندو تجوڑے ہوئے اور مدر بھار سے تمہارے پتی پتی کرتے ہیں ایسے بھکوں کے دیون میں کوئی بھی بھائی بپتی بادھا کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی انہیں بگاڑ نہیں سکتی جیسے کہ پرلہ کے دیون میں ہوا پرلہ جی کو جبکہ گروہ گریہ میں پڑھنے کو بھیجا اور پڑھ کر گئے کرتی نماد لوٹے تب اس سماع پیتا جی نے اسے پوچھا کہ بیجا تم نے کیا سکھا ہے انہوں میں سے کچھ بولو اس سماع جبکہ انہوں نے کہا ہی پیتا جی اس سنسار میں سبھی لوگ دبیگن ہیں اور گریہ روپی عمدکوب میں پڑھے ہوئے انہیں سانتی کہاں ہیں باستوی سانتی کا پر ایک مہتر بھجوان سریحری کی آرادھنا میں کی ہیں جدی ان کی آرادھنا کی جائے تبھی باستوی کلیان ہوگا پھین سے پیتا جی نے جب کی دوسرے بار پوچھا تب انہوں نے اتنبیتہ کے روپ میں یہ بات بھی کہا دی کہ سروا نام کی اٹنام بیشنو سمرنم بھلوان بیشنو کی کتھاؤں کا سروا ان کے ناموں کا کیٹا ان کی لیلاؤں کا سمران ان کی پویجا ارچنا دس بھاو سے ان کی سیوہ اس پرکار سے نشک پڑ بھاو سے کوئی اپنے کو سمرپن کرتے ہوئے پربو کی بھتی کرتے ہیں تب پربو سے پرسند ہو جاتے ہیں یہی اس سنسار میں جیون میں سب سے بڑی بیدہ ہے اس سے بڑکار اور کوئی سرشت بیدہ نہیں ہے سرشت گیان نہیں ہے یہی سنسار سرشت سرشتوں کا پریوک کر لیا پانتو اُلتا ہی انہی پر چوڑ لگتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے موں کی چوڑی پر لے جا کر کے پھیک بیا پانتو کیا ہوتا بھلوان نے تو ہاتھ بڑھا دے ان کو پگڑ لیا روئی کی غدی میں جیسے آ کر کے بیٹھ جائے انہیں کچھ بھی انوحاب نہیں ہوا ایسے ہی جنہیں پتھر بام کر کے سمتر میں پھیک دیں کہ پتھر کے ساتھ پانی میں ڈھوٹ جائے تو ہم تو پتھر بھی تہنے لگا غلی کا ہرن نکسیبو کی وہ ہم سے جس کو ایسے بردان کام کو پاکے آج میں نہیں جلے گی تو اس پرالات کو لے کر کے ہرن نکسیبو کے آدھے سے جبکہ آج کے اندر پھڑ اس کے ساتھیں ساتھ وہ غلی کا جب کر کے رات کا گھیر بن گئی اور پرالات جہوں کی کہنوں بنے رہیں آج کام تو ہو چکی ہیں وہاں سے لکھو کے آج تو اس لیے سب تار دھرم کا بیجیخ ہوتا ہے جہاں پر دھرم کے اوپر ادھرم کا چوٹ آتا ہے اس سے دھرم کو کچھ نہیں بھی گرتا پرالات کو وہی آدھرم کے پرتی شروع جتنے بھی دوست بیت دارم ہیں وہی خود مارے جاتے ہیں کتنی بھاگو جی میں کہا ہے کھولو بیہنگ ستت کھولو دوست بیتی ہنسہ کرتے کرتے دوست کرتے کرتے خود ہی مرتا ہے جنر نتہ سے پوچے پھکی بھی لیتی آئی پرالات پرالات بیتی بچوں کو جبکی امدرست جتے بھی کہا پیارے بھائیو یہ منوسط زیون آتے دھرلا پڑھتے سمائے انہ بچوں کو سکھایا کہ دھرلا منوسط زیون نہیں بچپن سے ہی ساتھ سنجو پرابت ہو جائے تل سے پتی کو یدار نہ بگاڑ تے ہوئے بھجوان کے بھجن میں لگانا چاہیے اور جو کو ہی بچپن سے ہی ابھیاد کرتا ہے وہ جیون بھار کا ابھیاد بنا لیتا ہے وہ آگے چل کر پرہ سمرا کرتے ہوئے چلا سنسار جیون کا اجتر سے کیا ہے کہ وہ کھانا پینا بھوگ بلا اتنا ہی نہیں انتین سمائلے بھن وان کا سمران ہو جائے ایسی سنسار یترہ کا جیون یترہ کا مول اجتر ہونا چاہیے اسی کے لیے پرالات کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی ابھیاد کرنا ہوگا چس ابھیاد کے دور وہی عادت پڑھ رہے گا انتین سمائلے بھلوان کا سمران ہو جائے گا ہم سنسار کا آوے سنسار کا چھاب لے کر گئے ہم جو سنسار میں گھوم رہے ہیں تو چھے ہم بھتر جاتے ہیں پھر مایا کے جاؤ میں ہم جت رہے ہوئے اس سنسار روپی گھڑے میں گرٹے ہیں اس لئے بھتی مان پروض کہ وہ ارث کے لئے نہیں کہ وہ دھن دول بیش سنسار بھوک کے لئے نہیں پر مار ارث کے لئے پریاد کریں پہن سنسار جیوان یہ ہوتا ہے جہاں کھانا پینا روٹی پانے سب کچھ مل ہے اور پڑے حرام سے ہم جی رہے ہیں پتھن دست درم کا موہ ایک سنسار بیتی عجی تن بیتی کر کس موہ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے پہن کس موہ جاب میں گرنے کے اکارہ ہماری سنسار رسا سن اس لئے پراللہ جی کہتے ہیں کہ چیارے بھائیوں ستو بیدورا پر حرص زائتیا زائتوں کا سنگ چھوڑ کر بیشیوں کا سنگ چھوڑ کر اگمت بھلوان کا آس پار بھلوان کا بھلن کریں تو اس سے کلیان ہوگا ایک آمت بھرکتی گوویند گوویند کے چوڑوں میں ایک آمت کئی بھاکتی کہیں سر بھرم کلاتا ہو جس سے بھر کر گے اور کوئی سر بھرم نہیں جس کا پرلا جی کا بطن ہے پرلا جی کو مائلے کے لیے بہت سار پیاس ہوا انہیں کچھ بھی نہیں کر سکا پرلا جنہوں نے پرلا تو پوچھا رہے پرلا تمہیں اتنی پاکت چتنی سکتی سکتی کہاں سا تمہیں ملی تو اللہ بھی کہتے ہیں پیتا جنہوں نے آپ کو سکتی دی ہیں جنہوں نے آپ کو انہر جی دی ہیں انہوں نے ہمیں بھی دیا ہے آپ نے اس انہر جی کو اس سکتی کو کیبل بھوگوں میں ہی لگایا اور دوسروں کے دیناس کرنے میں ہنسہ کرنے میں لگا رہا کسی کی بھلائی کرنے میں لگا رہا پرانتو ہمیں جو کبھنے سکتی بھی ہیں بھتی بھی ہیں اس کے دوارہ انہی کا سمران کرنے میں انہی کا بھجن بھجن کرنے میں اور جی تلیان میں لگا یا کس لیے ایک ہی سکتی آپ کو نہیں ہے وہ سکتی ہمیں نہیں ملی ہے پہن تو انتر دونوں نہیں انتر ہو جاتا ہے بلے اچھا تم اتنی بڑی بات کرتے ہو تمہارے پردو کہا ہے بلے سروت رہے تم دیج میں بلے جی رو دکھ رہا بلے میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اللہ کیا بلے پیتہ جی ان کا درسان ایسے نہیں ہوتا ہے ان کا درسان بھکتی لیتوں سے ہوتا ہے پریم کا کاجل پہنے یہ بھکتی وہاں ان کے دعائے ان کا درسان ہوگا ایسا درسان نہیں ملتا ہے جن آنکھوں میں کام روز لو موہ موہ مستر جی رمج جر سو دیکھ رہے ہو ہاں میں دیکھ رہا ہوں خمبے میں ہے ملے ہے دیکھ رہا ہے آج تم کیسے بجاتا ہے ہم دیکھ کے اتنے بڑے گر جن سے گئے اور خمبے میں جا کر مار یہ گلا جی سے لاد یم آد اتنے میں خمبہ ٹوٹ کے گیرا اور اس سمائے بھٹ کے بچن کو ست کہنے کے لیے جو سر بجاتی سرو آم تر جانی پر سم آیا نم بگ نم آر سم کس کار خمب میں سے پرکت ہوئے اور کیسے سرم میں نہ تو سنگھ کا سرم مستر جن کے سنگ ہیں سر جن کا من مستر ہیں آدھو سرم میں پرکت ہوئے کس کار پرکت ہو کر جو بھاکوں کے لیے اوہے پرداتا اور زُسٹوں کے لیے اصروں کے لیے جو بھینک سرم ہے تے بھلوان نرسن دے پرکت ہو گئے کس لیے کہتے ہیں اور زیتے دیتے کھیل کمکہ میں ہی ہرنے کا شکو نے بہت مابست تار کی لگائی جانے کو شروع کر دیا تو ہم تو مہن نے کیا کیا رہی تے سام کے سمجھ نہیں ان کو ہاتھ بڑھا کر گئے ایسے پگھر یا پگھر کر کے آقاس میں نہیں پاتال میں نہیں اپنے جان کے اوپر میں پھٹش کر کے اپنی ناکھوں سے پھار دیا جو کی ایسے آسری جبال بھٹی باور ساتھ کچھ مجیہ میں کر دیا اس پتار بھجوار بھکت رکھ سے حری یو یو میں اوتری ہو کر بھکتوں کی رکھ کرتے ہیں بھکتوں کے فریم کو بھکتی کو بڑھاتے ہیں اور سب کرتی پھٹ رہے سب کرتے ہیں انہی تفاؤں کے ساتھ میں آج اپنا بھٹت پر بھٹت 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 جو نے چنگ شیط میں پرلات مہارات میں پتھا ان کی سچھائیں نائی بھٹت بھٹت ہو تو پرلات جیسے جو بھگوان کانسکر کرتا ہو نیر نیدھر ہو جاتا ہے اور بھگوان کا چکر سب سمیں اس کی رکھشا کرتا نہیں اس لئے ہرند کب 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 جاتا جاتا ہے بھٹت بھٹت بھگوان کا مجن آرم بھٹت 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 اس لئے بد بھٹت 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 اور اجمال اپکھین آمی کنش میبر سرین سو مجنم 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 نرا رstal گان آمی سب آخ سب آمی مجنم آس بھٹت بھٹت آمی آگ آک آمی آخ آمی 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 کھرشنا بھٹایا تر بھٹایا نمائی سری پھرشنا چاہی کھرنا پھر بھولکتا نمائی سری آجائی تبدہ آدھار سبا سدشی گورا بھٹا بھرنا ہے پھرشنا ہے پھرشنا 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 مرحبہ ہری ہری رام 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 بھٹا ہے سوالک پھرشنا چاہی کھرنا ہری جب ہری اپنی شاہی کھرنا چاہی کھر رفظر.\ میں انندرجہ سarettری بندہ ماتری بندہ ت Transit پری cevائی erm气10 شامنہ جان کو اسے نوعی مقvens ردانی چین خم trust البی閒 متائی رہذا اور màتری بندہ کے باب سے شرثری بندہ زیان لوگ levar وسszych اجمل رہ زیان في الطرح جرمج لہذا جن بھتیت پاوان سچھاک گذلو ارثا راہا کشن کی گھنک کی پاواند سی گروہ جیسی سران کھانیت زم میں ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور ساو سے ہم لوگ گروہی کے مخاربند سے سندھا بھاگت کی امریت میں کتھا کو ہم لوگ سرابن کر رہے ہیں جس میں گروہ مہاراج مجھے آدھے جیئے ہیں سریمار بھاگت برنیت نام مہی مہدفت کے اجامل کے تینک کے اپاوڑ کوئی پرکاس ڈالنے کے لئے سریمار بھاگت بھاگت میں اجامل کے اپاوڑ خان ایک جیسے اپاوڑ خان ہے جس میں جردہ کے ساتھ کیسے ہم لوگ لام کر سکتے ہیں لام کی محیمات کی پتار ہے سریمار بھاگت میں پرناب پر پریخشت مہاراجی سب لیو گرسلی کارچنی کا اہی پرسنے کیا تھا کوئی مرنے والے دکتی ہو اس لئے سب دیگ دوستان پاک مہاراج پرکشت مہاراج کے لئے نام سنکیٹسن کے دوارا ہی جیت اپنے سبھان کو جب تاپت کر لیتے ہیں اس لئے سب دیگ دوستان پاک مہاراج کے لئے نام مہاراج پرکشت مہاراج پرکشت کرنے لگے کیسے بھی بکتی دورہ چاری بکتی کہ ایک بار نام برہن کر لے کیسے بھی پرکار سے گھر نام برہن کرے تو سمسا سے مکت ہو کر کے ثبت دھا ہمیں چلے جاتے ہیں ساکر یہ کہیں ان کو سبن پڑھایا ہے پورپو پیاؤ نے سانگوپل یوگ دیس میں اوز آمن نام سے ایک سباہ چری برامون رہتے تھے پیتا مہتا کیا آنوزت کو شکار کرتے تھے اور برامون کی جتنے پرکار کی گل اس میں کی دوام تھا اپنے دعوہ سکنے سمپلنا برامون سے اور نتہ پرکتہ ساکر کال میں حوان آدھی کرتے تھے ستی ساتھ بھی پتریوں کے ساتھ رہتے تھے ایک دن ساکر کال میں خوان کی سکھی ہوئی لکری کو ایک کٹھا کرنے کے لیے جنگل میں گئے اور جنگل میں سکر سکرانی کے لیے گرامون رہاں کو دیکھتا اور ان کی نبنہ رہاں کی دیکھ کر کے اجامل کے سکتہ کچھ تشید ہو گیا کسی طرح سے اپنے اندیوں کے سنگزت کر کے اجامل اپنے گھر میں لوٹے کنٹو جو سنگزت کتنے پرکات ہیں ان کی من میں وہی ساک پڑے رہے ہیں ہن کو اجامل اپنے ہن کو پنٹر کارنے پائے اور اپنے بھردو ماتا پیتا ستی ساکری پتنی پتنی پتر کنہ آدھی کو ٹیک دیکھ کر کے اور جنگل میں وہ سکرانی کے ساتھ کرنے لگے جہاں پر دستوں کا ہو جاتے ہیں بھیرے بھیرے اپنے سب کرم آدھی ٹیک دیتے ہیں اینے کو کٹار کے جس کرم جانی پاک کرم میں لکھت ہو جاتے ہیں اجامل اسی پتار اس جنگل میں وہاں بیتا سدرانی کے ساتھ رہنے لگے اور شوری کرنا لکھ پاتھ کرنا پرستری گمن اور جتنے پتار کے ساتھ کرموں کرنے لگے اسی پتار اجامل اپنے دن کو بتانے لگے اپنے سدرانی کے گھر میں دست پتر بھی پتر پتر کر لیا اور ان کے انتین جو پتر اور ان کے پتر کے نام ہی رکھا تھا نارایم اور ان کے چھوڑے بالت کے پتی کتنے آسکتی چھوڑے چھوڑے بات چھوڑے بالت کے پتی میں آسکتے ہو گئے تھے کھانے تینے میں بیٹھنے میں وہ بالت کے نام لے کر کے پکا جاتے نارایم 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 اس پرکار اجامل بہت دن تب آسی سال تب جن کے سرین مانو چاپے میں لہے کے بھوٹی لاغ ہو گئے اور وہ زمدکوں کی ہاتھ بھی بکراؤ تھا اور وہ زمدک ہائی ہائی رہی نہیں کرتے اجامل کے نکوٹ آگے اور زمدکی پھنزہ لگا کر کے ان کے جنے میں لگا کر کے اسے چھوڑے کی سرین پریاست تھی اسے عوضہ میں اجامل نیچ پہائی ہو کر کے ہم ہکر رہے ہیں اپنے سوڑے پتر نارایم سرپ کر رہے تھے اور اس کو دیکھتے ہی اجامل بچار کرنے لگے چھوڑا بالک مجھے رکھا پڑے گے اسے اجامل اپنے بالک کے نام لے کر کے پکارنے لگے نارایم 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 نام کی مہیمہ سدھے دوسری پاس مہیاز پڑکھر کتنے جو سندر نام کی یہ مہیمہ ساکھ بیتونت نیبھا جسے سنہا سنہ لگے سنگ بھگوان جس سن کے رکھا کے یہ بھیج لیا سن کا چکر گرہ پک مدھا آئی جسو کے وہاں تھی سندر آبیاب جنگ اور اہی لوگ چار جسو جنگ آ کر کے اور تیر جنگ 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 بادہ دینے لگی روکو اے روکو اجانے پس مت کرو ان کے موت لے جاؤ اور ایسے جنگ 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 وہ نفس ہو جاتا ہے ان کے شیط اگر پرم مہار جنم بھب دعو 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 سدھا وقتی خریدہ میں پتہ کیز ہو کر سدھا سکتنا و بچیز آتنا فیمض جو سم مبھاک اور رکھی بھی شکت مبھأتر ہیں مرکی بات نہیں ہے اس سکتنا فارکاروں کے ایک فیم مربی فیرانکان کی جو بھاک ان کی خدایت ہے سدھا سکتا فیمض جم خدایت ہے کٹی بات ان کی خدایت ہوتا ہے اس لئے کلیب نے ایک نام ہی شہا رہا ہے آج کل آپ لوگ جانتے ہوں گے جو بہت پرچار ہو رہا ہے کسرت بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی بیان بھی لگاتے ہیں کہ تو کیا کفر کرنے سے بڑھا پر کر دے گا جہاں بکتو بند ہو جائے اسے کچھ نہیں ہوتا دھان جوگ کے لئے پاتنج بھی پاتنج جی کا جو پاتنج کنیام دھان دھرنا تمہا بھی تیادی کی بات کریں کن نیرش پر ہیں بھرمان کو نہیں مانتے ہیں آدھا مانتے ہیں اور حقوق کوٹے ہی لیا ہے جب بھرمان ہی کو نہیں مانا بھرمان کے لئے نہیں کیا تو اسے کچھ بھی لاب نہیں کرتا مرنا پڑے گا دھان کرتا کرو جوال پر ایک گندو دے دو دھان کرو اور ایک بھرمان کا روپ کا دھان کرتے ہیں وہ بھی ایک بات کی وہ بھی نہیں کرتے ہیں اس لئے جوگ کے کسرت سے آتما کا کوئی کلان نہیں ہوگا جوگ مانے ہوتا ہے ایک اور ایک جوڑ دینے سے دو ہوا جوگ چاہاہ دو بات کو ہے ایک ہے جواتما ایک ہے پرماتما کرشنا جس کے دوارہ وہ دونوں دھو جاتے ہیں بھرمان کی سوا کرتے ہیں آنند میں مگن ہو جاتا ہے ان کے دھام میں چلا جاتا ہے وہاں جوگ ہے وہ بھاکتی جوگ ہے وہی بھاکتی جوگ اپنے پریپکتا بھکتا میں پھرین کھالاتی ہے چیہی پریم ہی کرشن کو اور جیو کو ملا کیا ہم لوگ سارا جیو بھول رہے ہیں کوشی کوشی جنموں سے تو کوشی کہیں نہیں ہوتا ہمارے ساتنوں میں دیکھتے ہیں پاتان جال یوگ شانک جوگ ناجمی کتنے ادھیان جوگ کارم جوگ کتنے جوگ ہیں چنکو کتا میں پسٹوک سے کارتے ہیں جوگی نام سردی شان بھد بھد آتمنہ سردہ مال بھجتے جوگان سرشاہ سرکتا ہے سمجھتے جوگیوں میں بھاکتی جوگی ہی ایک ماتر سیست ہیں اور یوگوں سے سنساز دور نہیں ہوتا آسکتی جگت کے پرسی مامتا نہیں کرتی ایک ماتر بھاکتی جوگی ہی کے دوارہ ہو سکتا ہے کسی کے دوارہ بھرمان کو ٹراث ہو سکتا ہے شان سے جوگی میری سر ہے اس پر او ناستی جیس کو بھی کہیں کہیں نہیں آنسے اس لیے ایسے جوگو سے کچھ بھی کل لیا نہیں ہوتا آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں گے ہاں یہ تو ہو جاتا ہے کہ سریعت کا اتفرس کرنے سے کوئی دن کے لیے سریعت سواستر آتا ہے کتنا دن سواستر رہے گا کتنا دن رہے گا واسکوڈی گاما ہمار بھاکتا 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 سارے سیست ہو وہ بھیجے کی آتا پستی نے سب کو ہرائیا تھا سنسو انت میں ترلائیسیس ہو گئی اور چلا گیا پاکستان میں اور ویسے ہی مر گیا اسے جوگ سے کترک سے نہیں حریر نام حریر نام حریر نام ہریر نام سب دھرمان پرکی جمعہ میں ایکم سارا نمبر جا تو جوگ نے ہے ایسا من منہ بھو مد بھکتو مدیانی یہ سب بھی چیز ہیں بھوتوں کی پجا کرنے ملک بھوت لوگ کو سیتاؤں کی پجا کرنے ملک بھوتا کو پاتا رہے اور ہمارا بھجن کرنے والا اس لوگ میں جاتا ہے جددتان نام ملک بھٹتا کتھا دھام فرمان ان سب کو بیچار کر گے بیچار بھٹ نہیں ہوگے جو کرسر بیان ہوتا ہے اسے اپنے شریع کے لیے کریں گے چین تو بھگوان کے پتی نجات حریر نام حریر نام حریر سترکیتو مہارا جی کا اپکتا اور اس کی سچا سنکھےت میں بہت سنکھےت میں ہمارے شیام دی سندہ بن سیاں ہے وہ کچھ بولیں گے ہوجات voyز کچھ کے否 ہوجاتے ساکھ چاندہ کچھ 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 موسیقی 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 خوز مہارا جی کے آدھے تو ہے سری چیتر کےتو مہارا جی کو کٹھان اس سری چیتر کےتو مہارا جی جن کا پرسند بھاڑوڑی میں ادبوت روح سے ورنے نائے بھی اس پرسندے بھاڑوڑی کا جہاں کسیدو سے قاجتنی کی کاؤں میں پھلیت کرتے ہیں سری چیتر کےتو مہارا جی ہی بات میں جیترہ شروع ہوئے ایک ڈانڈھرب سے گان ویجیا میں بڑھ پرانگر چڑھنے کو گان ویجیا سری سنکرسن جی سے پراغت ہوئے سنکرسن ارخواب جو بلرام جی کا نیتہ نمی اپنا بھی لے بھگ رہے ان کا اپنا انگ ہے اپنا ہی سورو سنکرسن کو پاسکتے کئی جی بار ایسے دیکھنے ماتا ہے ان کی سیوہ کے لیے ان سے کوئی ایسا سیوہ کا نکل بھگتو کو چاہتا ہے تو بھگتی کا بیرو دھی نہیں چونکہ سربانگ مد بھگتی جوگے نہ مد بھگتو لگتے انجھسا سوارگم اپوارگم مد دھامن کتھن کی جدی بان چکتے میرے بھگتی جوگ کے پروہاو سے میرے بھگت چاہے تو سب کچھ چاہتا ہے سوارگ اپوارگم مکتی بھگوات پر آپ کی کتھن کی مکتی کا تاج پہلے لے بھگوات میں ایک ہونا مکتی مدلہ اپنے سروت سے چھتی مکتی مدلہ اپنے سروت میں جو ہمارا سکھ دانس واسلے جو بھاو ہے وہ بھاو میں جبت ہو کر پرشنے کی ممتہ میں سیوہ کے لئے جدی کوئی چاہے وہ بھی پرابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جدی قتھن کی قتھن کی راکھن میں کہتے ہیں اگر بھگتی کے انکونسہ کے لئے کوئی سنگیت آدھی کو ہی چاہتا ہو سوارگ چاہتا ہو گندھر وہ ہونا مدلو سوارگ تو کہتے وہ بھگوان ان کو دیتے ہیں کیونکہ چیترے چیتنو مہارا جی کی اچھا ہے کہ میں سنگیت سانسٹرے کے بہت بڑے دیتا بن کر کے بھگوان کے گناہ بنیوں کو گائن کروں گا سانسارنگ کے سادارنگ کسی اُتنے سٹیج پر جا کر کے سٹیج تو نہیں کروں گا اور سریر ہلا کر کے اور جا کر کے لوگوں کو نہیں لگاؤں گا گوگن کو پرشن کروں گا اگر بھاو پرشنسہ کے لئے بھی سنگیت کو انسیلن کرتا ہے اچھا تو پراب کرتا ہے تو بھرسی کا دیروہ بھی نہیں کیونکہ اگر دیکھا جیسے گوپنگ نائی کوئی چرہرن سنگیت تک یہ نہیں ہے وہ جب گاسی ہیں تو اس کے گیتوں میں سمسو چال مرچھنا چادیس ور پنچم نیسا جتنے کی ساستو برنیت راڑ راگنیا پرگٹ ہو جاتی ہے ان کی چوئیوں کی جب آپس میں سنخنات ہوتی ہے ایسے لگتے مانو کرتال بجراب اور جب ان کے مخانیوں سے جب سب نکلتے تو مانو مردن کا مدھو سور ہو رہا ہے اور جو دو ہنے اب ہنے مخنوں کا لیمپ نہیں پرینکھیں چنار ورودی تو چھنا مار جنا دو گایاں تی چین مل رکت دیو اکرو پنچھے دھنیا بردی سریا روکرم ستجان شیباں بروبانا برہاتورا بھرکم بردی سریا کرشنگری سرما نتا دی سر جلاجم روردو سو سورم گوویند داما درما دھنیا جس کے لئے سرگے جی کو کہنا پڑا دھنیا بردی سریا کہ جو سورا ما بچس کر کے گوپنگنا یہ دھنیا ہے جو آنے لیتے سمیں گھر میں بچوں کو لوریوں بھولنے پر بھولاتی سمیں دھان پھوٹتی سمیں اور بھی گاہ آدھی دوہن کرتی سمیں گوویند داما درما دھنیا اپنے سبیلیکٹ پر تو اگر بھکتی کا نکلتا اکلے کوئی چاہے تو سترکیتو مہارالی جیسے پراب کیے اُس سنگیت کو پراب کر کر ان کو پرسن کہ ایک برس جیت کو گان کرتے کرتے گوویند کے جنوں کو بخان کرتے کرتے ہی پورس برس میں پردشت ہو گئے جہاں پر بھگوان سنکر جی پارواتی جی کے ساتھ کوئی کوئی ہو گئے جیسے وہاں پر پردشت ہوئے تو اہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان سنکر جی اکلی بھارجہ پارواتی جی کو گود میں لے کر کے اور انت ریسیوں کے مذہبے نارد جہاں پر بیٹھے ہیں چسوس میں ہیں اور بھی بڑے بڑے دھرگوں بھفیسے چمن بھارواتی جیسے ریسی جن کے سنوک میں گئے تھے وہ انکل مخاربین سے بھارواتی کتھا چھترکیتو وہاں گان کرتے کرتے پہنچے دیکھے کہ سیب جی بھاری سوا میں کتھا بول رہے ہیں سارے ریسیوں کے کتھاؤں کا آدھر پلکت سن رہے ہیں لیکن ان کو لوکک دیوار کا کوئی جان ہی نہیں کوئی مرجادہ کو نہیں جانتے اپنے بھارجہ کمید میں جبی کلگتی ملتا ہے باتے کرتے چانت میں اور یہ بھاری سوا میں اپنی بھارجہ کو گود میں لے کر کے اور سب کو دل 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 باہ یہ عدود جگت گروہ ہے اتیادی اپہاک کرتے ان کے لئے کچھ طبزوں کا پرلوگ کر دی سنکر جی تو مگ نہ ہوگے اپنے دھیان میں لیکن پارہ حدی بھی کوئی اسطحان نہیں ہوا اب بولے مرک کیون ہمارے پترے کو سمان ہو کر کے اپنے ماں اور پیتہ کے بارے محسوس سب کو پرلوگ کرتا کیا یہاں بڑے بڑے بیشتی بیٹھ ہیں تتوگ نہیں ہیں سب کو سکھانے کے لئے چلا اس لئے مرک اصوری میں جونی جا ہی دور ماتے تو اصورت کو پرابت ہو جائے اور پھر پاربتی جی پروز میں تو سراب بھی ہے لیکن امام ہوئی اپنی رہتا تم کبھی انرگل باتیں کسی مہا پروز کے سوا میں نہیں کرنا اس لئے پوچھنے جاؤ باستل بھی آ جاؤ لیکن دوارہ اور ایسے گلسی نہیں کر سپرے کے تم مہاراجی کو گردگرد ہوگے حسنے والے ماتا اس جگت میں چار سلواز اور چار سراب جو بھگوان کے پرائین ہوتے ان کے لئے تو سب سمانی ہوتے نہ رائین پراز سروے نہ بھگوان 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 کرم کان میں جان میں جوگ میں دان میں چار میں جب بھول کر جائے جیسا کہ سوچار ریسی کو ہوگا سوچار ریسی اس لئے جگت کر رہے ہیں کہ اندرین ان کے پتر جسوروک کا بد کر دیا کیونکہ ذہتیوں کا بھگوان دوتام کے صحیح کثا پڑی ہوگی سمشیط مجھے چاند اس لئے وہ پروز میں بھر کر ایک ایسا جگت جس کو ابھی چار کہ بھولتے جس جگت مادیم کو چاہتے تھی کہ میں اندر کا بد کر دی اور اس منتر میں تروز میں بھارکے اندر ستروں بیوار بھر بھر یہاں پر انداد اچھران ہی اندر ستروں ہی اندرے مارنے ستروں پرگت ہو جاؤ لیکن اہا اُلٹھا جب پر چلے تو مذمت ہفتی جیسے نوکہ پر بیٹھے اور پر پر ستروں 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 مارنے کے لئے جاؤ میں لیکن بھترا ستروں آگے کون کھڑے ایک بار تو انہوں ستروں کو مار کر جاؤ پران مک کر دی پران مک اتنا سور سے بھاگنے لگے یہ طرح سوری بولا رہا ہے تو رو بھاگنے سے کبھی بڑھائی نہیں ہوتے کیونکہ جود کا چھتر اور بھکتی جو کا چھتر ہے دو چھتر سے جکتے ہوں کبھی بھاگنا نہیں چاہی کیونکہ ایک دو ہی ایسے ستھانے جہاں پر شریف ہونے پر کچھ ہاتھ لگتا ہے اگر جود میں مارا جائے تو سورگ جس پرابت ہوتا ہے اور بھکتی جو اگر شریف کا پاتھ ہو گیا تو نیدنیم سوا دھرمیں نیدنم سریا پر دھرمو بھایا بھا اس لئے تم لوگ کیوں بھاگ رہے میں اندرے کو دیکھ پایا کہ بولتے ہیں اندرے کو ہاتھی کو سہیت نہیں ملے حیرابت کے سہیت اندرہ بھی بڑے دیجوان تھا دھرمنتری کا جعارتا تھا شاہوش کو تھا دھرمنتری ساتھنوں کو حاضر بیت کا جعارتا تھا ان کو کھیڑ کو سیڑ کر کے باہر نکھلا مطلب اوبریشن کرنا ان کو اچھا سے آتا تھا اندرے کے سمجھے بہت آتا تھا اچھے بہت سنر اوپریشن کے داکٹر ہے بھرمنتری ساتھنے کے پراکٹر باہر آگے لیکن آئے بھی دیکھنے تو لگا کہ ہیترا سلو کا پیٹ کھرنے کے بعد بھی پرم بھاگوات پرانت نے ان کا پیٹ کھر جوڑ گیا سب اپنے آپ کو تانکیں لگ گیا ٹھیک ہو گیا ہفیت جوڑ کرنے لگے اندرے نے دیکھا کہ اب اس سے مجھے کچھ ٹراپ نہیں ہوگا میں اسے جیت نہیں کرتا ہوں بھاگے بھاگے جدیسی رسی کے پاس گئے اب بولے مہاراج بولے کیا واس ہے بولے سوارتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سوارتی کے لئے کجھ بھی چاہتے ہیں کجھ بھی کر سکتے ہیں جا کروں میں بولے آپ مر جائے یا سریر کو چھوڑ دیجئے پرانوں کا بھی کریئے کیونکہ برم بھا جیسے میں گیات ہوا ہے کہ آپ کے سریر سے ایسا بھجرت نیرمان ہو سکتا ہے جس سے گھترا سلکہ بھد ہوگا جدیسی سے بولے سریر کو بڑا ہوئی چکا ہے آج نے کل پر جانے ہی والا ہے اور اگر پروپسار میں جدی لگ جائے کیونکہ پرہیت سمکتی فتحیں سجان سادنوں کا تو ہر چیز خسرو کے لئے ہوگا جگت کے لئے تو اپنے لئے سنسار کے لئے ہوتا ہے لیکن سادنوں کا تو سواہ ہوتا ہے پرار سے زیزنا ان کا اپنا کچھ نوز اچھی کہ پھرنٹ ان سریر کو چھوڑا اور ان کے حریوں کو لے کر کے اندر نے بجرت نیرمان پرات کیا اسے لے کے جود میں آیا بھترا سمجھ گئے کہ پرہو مجھے چاہتے ہیں کہ تم اس بندن سے مخت ہو جاؤ میرے سانید میں آ جاؤ دیوٹی بھگوان جس کے اوپر پرسند ہوتے ہیں پرسندہ کے اول آتیرواز میں نہیں جنر بھی ہوتا ہے بھگوان کا انگرہ اور نگرہ دونوں ہی سمان ہی ہوتا ہے اسے مجھے یہاں سے نگرہ کرنا چاہتے ہیں بھترا سی بڑے پرسند ہوتے جید میں آئے اور بولے اندر میں جانتا ہوں کہ ہی دھر میں بھگوان ہوتا ہے جیجائے اوڈھرن ہی ہوتا ہے جترہ کشنا تھا تو بھوٹی رسلی سب جیجائے آدھی ہے مجھے پرہو بولا رہے ہیں اور نئیس جید میں اگر صریح کوئی چھوڑ دوں تو مجھے ڈر نہیں تھا نئیس سے ہوگ چکا ہوں میں جانا چاہتا لیکن پرہو کے پاس جاتے جاتے جب ان کا دھیان تو کرنوں ان کا مرنے تو کرنوں کیونکہ سانسوں کو تاتور دیکھ اندکال میں جھٹی اگر بھگو تو سننن کرتے ہیں سریر کو چھوڑتا ہے تو بھگو تو دھانت کو جا اندکال ہے جب مامیمہ سرن مستم کلی ورم ایسے بھام میں دھان دھوگ میں کماہید ہو کر کے دھان کا تاتور دیکھ بھگوان کے عبیوں کا ان کے انگ پرتنگوں کا چنٹر میں بھترا تو ایک دنس جھوڑ کے چھترے میں اپنے رکھوں پر بھائشہ ہوا دھیان کر رہا دھیان تو دیکھتی اپنے کانت بن میں اور کہاں کہاں کر لیتا ہے لیکن جھوڑ کے میران میں جہاں سکرو سکرو پھڑے ہو ایسے سمائے پر دھیان نہیں ہوتا لیکن بھترا سن کی بھگو بھگوان کو کرے ہے پران پتے آپ مجھے بلا رہے میں آ رہا ہوں لیکن تھوڑا آنے کے پہلے ہمارے کتنے جو دن اپنے لیا ہنگھرے تب پاڑے چمولت دا سان دا سو بھگی تاسی دھویا منہ سمرے تا سرپتیر گنان سے گرمیت باک کرم کرو تکایا نہ ناکا پریشتھم نہ سفاریم سم نہ سارو بھومم نہ رکا دھتتیم نہ جوگ سدیر اتنر بھومم بار سمجھت سوادر جئیتان چھے آجات پچھا ماترمی وکھگا سنیم جتھا بکت ترہ شرار تھا کریم پریے گدیو ستم دسنلا منو ارگندہ دا سجدری ستتی پوام مامو تمسلو کا جنے سو سکشم سمسار جکرے بھرمتت وکرمہ سوانمائے آکم جدار کے حیثو سواسکت چیتت سمنا سدھویا جترا سنے ہاں پچار سلوکوں میں جو پراہتنا کیا ارگھت پراہتنا ہے جو ہر کادھت کے لئے پراہت نیئے ہیں جترا توکر اتنے اُنلت بھاؤں ہیں کہہ رہے ہیں اہاں ہرے تب پاہ رہی کے موڑا یہ ہرے میں آپ کے چرنوں کا دھاک ہوں لیکن اپنے دُجھے بسط آپ سے بچھوڑ گیا ہوں یہ پران پتے کہ آپ پھر میں آپ کے چرنے میں آت کرتا ہوں کیا ہماری ہاتھیں سیرات کی سیوہ کرے گا کیا میں سیرات سے منتقصن کر پاؤں گا ماں نو پرہو کرے نیرات مرن سیوہ دھیان کیوں کرنا چاہتا کیونکہ جڑھت کے لوگ جب کچھ کرتے ہیں تو کچھ چاہتے ہیں یہترا سرکتے میں اُن لوگوں میں بیعاپاریوں میں تو نہیں ہوں کہ کرنے پر چاہتے ہیں نہ تو کچھ والا آپ کی پتھ بندہ کے لئے آپ کا بزن کرتا سب کھکی 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 کھکا مجھے ناکھریسٹ دورگ نہیں چاہیے پارنیسٹ بھرمہ کی پتھ بھی نہیں چاہیے نہ اکل بکل ستل آدھے لوگ چاہیے نہ جڑھت کے کوئی سار بھوہم سکر بھی شمبراد کی پتھ بھی چاہیے مجھے کچھ میں چاہیے آپ کو چھوڑ کر کے آپ کے دیرہان کا سمران آرکھی کو چھوڑ کر کے کہ ہی اسو پتھے مجھے کچھ نے سمجھ جو سچوا بیہتے ہیں کہ میں آپ کی سیوہ چاہتا ہوں اور سیوہ ہی کہتی اجاد پتھا ماترم ہی وقت ہوں اجاد پتھا جس ساوک کے سیریاں کے ساوک کبھی فنک نہیں نکلے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ساوک اپنے دھوٹلیں سین 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 کر رہے ہیں ماں کا کب آئے لی اور مجھے شگائے لی جب سنجھے میں ماں کا شگائے لے کے آتی ہیں اور جس سنجھے کو سیوگ لیتے تو سانت ہو جاتے ہیں بیترہ تمہیں جسٹی ایک ادھارن دیا اجاد پتھا ماترنگ کا کھڑ گا لیکن ایک ادھارن ان کو اچھا نہیں لگا بولے یہاں پر جس ساوک کے وہ بھی طریقہ ماتر سے ممتب رکھیں چیچی کرتے جسٹک اس کو بھوڈن نہیں لیا بھوڈن پانے کے بعد وہ بھی آرام سے سو جاتے ہیں جس گنجے کے لیے جب بھوک لگے گے کھر چیسی کریں گے اس طرح کی بھاکتی تو صحیح نہیں ہے تو بولے اچھا نیم جتھا بس ترات سدھارتا جیسے گئیہ کا بچڑا ماتر گنجل میں گئیے بھاکت چرنے سنجھا کو لگتے آئے گا اور وہ کھوٹے پر جیسے بھکارتا ہے ماتر کو کھکارتا ہے جب ماتر آتی ہے اپنے باستر سے اپنے سن کا دور اس کو پان کر آتی ہے اور بچہ سرپ سرپ ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کے لیے تڑک رہا ہوں لیکن ایک نیم دھارم ان کو سمیت نہیں لگا کیونکہ بچڑا بھی دودھ پینے کے بعد پاندھ ہو جاتا ہے جب تھی کھریاں کی دھارم ایک بچہ سرپ کھریاں اور کھریاں کا چھوگا الڈ بھکتا ہے لیکن گائے اور گائے کردوں نے ہاں پر ایک ہی بھکتا ہے باستر نہیں ان کا برس رہا ہے اس میں اتیسے سرپ لیٹھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے لیے ادھید بچہ سرپ لکتے ہیں میں یہ دونوں صحیح ہیں لیکن میں اس سے جو انشا کچھ آپ سے چرنوں میں سیتی جاتا ہوں جیسے پریام پریے وزید سرپ لکتا ہے ہے ارزمداد ہے کاملیان جیسے کوئی پریے سما اپنے پریے سم کے لیے جو کچھین ہو جاتا ہے اس کے پریے سم کہیں پردیس میں کہیں گیا ہو اور جیسے اس کے لیے بار جو دن رات اس کے چنسان میں دوڑی رہتی ہیں چکہ وہ آئے ان کی میں شیوہ کروں یہاں پر بچہ سرپ لکتا ہے جگت کے سدھارن جو پتنیاں ہوتی ہیں اس تاکم ہوتے کہ پتک کب باہر سے لڑکے آئے اور اس کے پاکٹ پر ہاتھ مہا دیں کچھ اس کے جو کمائے دھمائے لوں اور کچھ اس کے پر دیمان کر انہیں بنا دو سوکا دو ہوا لا دو یہاں پر پریہ سیتیم کی بات یہ بچہ سرپ لپنگ ناؤں تو بہاو کچھ بھی کر رہے کہ جیسے وہاں پر لپنگ نائے بردواتی لوگ کرشن سے کچھ نہیں چاہے جیوان میں ان کے میں سب کچھ دے دیا اپنا دھان مان پران اور یہاں تک بولیں کہ آپ کو جیسے خونسی ہو جیسے پرسند کو بھی دھو کر سکتے تھے کنٹو گھڑ کیا اور اپنو جونی سوائن کی انگلکات اور سنکار جی نے کہا یہ تو ہمارے سکھا ہے ہم سے تو وہ ہاتھ پریہاز کر رہے اور آپ سمجھ نہیں چاہی گا اس لیے وہ چاہتے تو آپ کو بھی ساپ دیتے کہ تک کہتو مہاراجی جتہ تو اسے روپنے گئے اور ان کی سکھاؤں کو آپ لوگ سمجھ دیا جائیں اب آپ لوگ بھرکت مہاراجی کو جیانتے ہیں ریشت کے بھوگوان ریشت کے بھومنگل کے راجات کے آج ہی عمر میں حقا پچاس آج جال بل عمر میں سنسار کو ملوک پتیا کر دیا ملوک مہنے کہ آپ کو کٹی لگی ہو اس میں کچھ اچھا نہیں لگے آپ کٹی ہوئی آپ کٹی اور جب کٹی جب بھی پھوڑ دیا کیا کر دیا تو تو سنسار کو ملوک پتیا کر دیا ایسا ہی سنسار کو مطرب بطنی سب بھائی بندھو اور راجی سب کو چھوڑ کر کے اور بن ملوک پتیا کر دیا کینٹو جنہوں نے بھر باغ سب چھوڑا اسی پتر پھائی باغ سب کو چھوڑا ان کی ممتہ چھوڑی بھجن کرتے کہتے ایک دین ایک پیرن ان کے آسرب کے پاس ہی چھوڑ رہا تھا ندی کار کرتا اور ایک باغ نکٹ آ کر کہ بھجن کرتے ان کو ماغنا چاہا اس میں پیرنی ندی کو پار کرنے کے لئے کچھ پڑی کینٹو بیٹلی میں اس کا گر گیا اور اس کا بچہ دھوپنے اُتار ملک پھرنی تو اس پاس لی گئی اور پران پر چھوڑ دیا کینٹو اپنے اپنے پتن دکھی جیسے کاثر ہی جیسے اپنے نیکروں سے بھر جو تپسیا کر رہے ہیں ان کی طرف میں دیکھا بھر جی اُتھے اور گئے اور اس کو گوزی میں اُتھا لیا سی گئیا کا دو دکھی چیاری پھلا کچھ اسے بڑھا کر دیا اب ہی رن کا بچہ انہی کو مالا پیتا مان کر کے جنگ دھان ہوتا جنگ میں رہتے سب میں سب سے اُنہے خود لاتا ان کی گوزی میں گئے جاتا پتر جاتا بھجان کچھ سکھ میں گیا دیرے دیرے سب تپک سے آئی چاری تھی بس اسی کے گردان میں کہیں خیرم ہو جاتا تو کہتے کہ کہاں گیا ہی رن بس اسی طرف وہ ممتہ ایتے نہیں ہوئی خر کی پتر پریوار کی ممتہ پر ایک دل آیا اور اپنے سوجاتی کو دیکھ کہ یہ کنتا خانتا ان کے ساتھ میں چلا گیا پھر لوٹا نہیں کہاں گیا ہی رن بس جہاں یہ کر رکھتا تھا وہ جگل ہو ہی ہو جاتی وہاں پر اسی لوگ بھجن کرتے جگل کرتے ہی ہی ہے کہاں گیا اور کرتے 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 مر کر ہی رن ہی سکھا کیا ہے جگل بھر کی ایک ہیرن پیشو کے ممتہ میں آ کر مر تے سمیں اس کی چنکن کیا تو ہیرن ہو گئے ہم لوگ نہیں بھگوان کا چنکن کرتے کر سمی سمی میں لیکن بھگوان کرشن کا اور ان کے پرکروں کا گوپیوں کا چنکن کریں تو ہمارا بھی ویسے ہی گوپی اپنے جن ہوگا یہ سکھا ہے اس لئے پرارم سے ہی ایسا حجل کرو آہیس ہو جاؤ جیسے کہ مر تُو پیشن ایمی کرشن کھلایا تو کھا لیا اور دلے میں لال کپڑا بان دیا مار چاہا اتنے میں درگا دیگا وہ ان کا فرق گیا یہ اور نکل کر کے سب پسو کو کار کر کر شروع کو اور بلی دی اور بلی جی پربو آپ لوگوں کی بنجنا اس پہ کار سے مت کریں آپ کو کون ایسا ایسا سکتے ایسا دنوں کے بعد میں ایک دن وہ مہارات کون رہو گر جا رہے راستے میں ایک پالکی بھونے والا دیمار پڑ گیا اور پالکی والوں نے ان کو متا ساتھا دیکھ لیا اور ان کو لے کر پالکی میں لگا دیا کینسو یہ چیٹی 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 چیٹے کو دے کر کے چلتے پیر میں پیر نہیں ملتا پالکی ہلتی جب پالکی ہلنے لگی تمہیں پالکی کیوں ہل رہی ہے ابھی جن دوں گا پڑ یہ ہم لوگ نہیں یہ تردلا کرتے نہیں چلتا ہے کسی لیے ہوتا ہے تو بہت دل پتلا بہت کمجور ہے نا ری نہیں تل پتلا پھر بھی کچھ بولے نہیں پھر بولے دیکھو میں راجہ ہوں ابھی تم ان کو ڈند دوں گا تم سمجھے گا ان کو دیا آ گئی اور بولے جدی راجہ ہے ڈند دینے والا تو ڈند بھوگے گا کین تو کون دوبلا پتلا ہے کون راجہ ہے کون پر جا ہے کون ڈند دینے والا ہے ڈند ڈھند 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 ان کے سمجھ نہیں آیا بھد پاکی سے اتر گئے چکتے نیچے آگئے ان کے شرنوں میں فرنام کیا آپ کہیں خفند تو نہیں یا کوئی بھگوط فرم بھاکت تو نہیں ہے اس روپ میں سپاکہ کیا ہے کون ہے بت لائیے تو تمہارے بند میں پربجوں میں ایک بھرت نام کے راجہ تھی جانتے ہو آہ تو بھنجل سے چکر بڑھتی تھے اوہ میں وہی ہوں کیسا جن میں اب ان کو صدح ہوئی پھر انہوں نے پس نہ پوچھے کہ ہم لوگ جو دکھ پھوکتے ہیں آپ پاتھ ہیں کہ آتما ازار امار پاس سپ پھوکی ہے تو کوئی بھی دکھ سپ بس نہیں کرتا یہ کہ سمجھ ہوتا ہوتا ہے ایک پانی میں پانی رکھ ہے اور اس میں چاول رکھ لی جی اور نکے سے آہ کے چلہ کے اوپر میں اسے رکھ لی جی تو چلہ سے برسن گرم ہوتا ہے اور گرم ہونے سے پھر پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس میں چاول رکھا ہوا صد ہو ہو جاتا ہے جل جاتا ہے تو ایسے یہ شریر میں آتما ہے جرور اس کے سوخ کو سپکت کریں گے میں نے کہا ایسا نہیں جب تک شریر میں ابھیمان ہے میں کا اور میرے کاجے یہ میرے کس پتر پریبار بندو ہمارا راج بس تک سا وہ بھی سکس مجھے کو ہوتا رہا آتما کو اس قص نہیں کرتا اس طرح سے ان کو جب جب جیان بتلایا اور ان کے چردوں نے گر پڑی اس طرح سے ہنٹ میں وہ بھگوان کو پھر بھگوان کا پیجن کرتے کیسے یہ ہی سکھتا بھرد بھی کا پہلا پہلے جن میں بھوا اور سا پت ہونے پر بھی جب ممتہ کہیں بھی اٹک گئی دھر بات پڑ کر کسی کو اپنا پتر بنا دیا دھرم کا پتر بنا دھرم کا ماسہ بنا دیا دھر بات پر چھوڑ دیا بات ایسے پرم چاریوں کو میں جانتا ہوں گھر بات سا اس پت پت پڑ کر آئے بھجن کر نیچے دیئے اور ممتہ لگ دی تکیم اوہ تم میری بھرم کی مجیہ ہے ایسا کانے تُو اپنا دھن دی یہ کتما بھاو سو کا ان کی کیا دسی ہوگی اس لئے ممتہ کو کہیں مت لگاؤ کرشن کے چرنوں میں اور کرشن کے چرنوں میں لگاتے ہے ان کے پرکروں میں لگاؤ کسی کو روپ گلتانی نے اتیادی کہا ہے اس طرح سے بھرم کے جن میں حنا سکت کر کر پادل سا سکت میں بھگوان کا نام کر بھگوان کا کیوں تن کر کر ہم لگوں کو کر 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 ہم یہی سکتہ دیکھ کر بھاو کے اپنا بھگوان سکتہ کر ہوں کل آپ لوگ جیسے آ جائے ہیں اسی طرح سے آئیں گے اور کل ہم لوگ اور بھگوان کی لیلہ کتھائیں کشن کے بھی لیلہ کتھائیں ہم لوگ برڈن کریں آپ لوگ شامن کریں بھگوان کی لیلہ کتھائیں کچھ نہ ہو لیلہ کتھائیں سننے سے اور سننے بھی باستر جرس کا جو سودہ مریہ نے کشن کو باند دیا یہ لیلہ اور اس سے بھی آدھی گوپیوں کا کشن کے ساتھ میں جو لیلہ برڈن کرے گا اور اس کا جو سنن کر گروہ سے برڈن کرے گا کشن میں اس کی دی بھگتی ہوگی یہ ساتھ ساتھ وہ ہی بھی ریجیکٹی ہے پہلے ہمارا اپراد میں آلد سبور ہوگا اس کے بعد میں بھگتی ہوگیا ایسا نہیں کلے لیلہ کتھاؤ کو سننے سے کشن کے چیوڑ میں پریمہ بھگتی ہوگی اور اسے پربھاؤ سے سارے ضرور ہو جائیں اس لئے خود ست جاتے ساتھ میں لیلہ کفاؤ کا سکرون کریں اور آج یہ ہی تک ہم لوگ سب جسم آپ کرتے ہیں اور اس نزاز یہ ایک خزبن کریں اب ہی زندابن سے ہم لوگوں جس میں کندوں کا بھار چل جائیں کالی حرب جہاں پر کالی نے کشن کو جیس سے مارنے کی پیشتہ کی تھی اور کشن نے اسے خند توڑ کر اسے سارے بھول سما پکر دیا اور کند اسے باہر کر دیا اس کند اور ہی لیلہ سالیا ہیں ہم جہاں تک ہو رہا ہے میں ہی کر رہا ہوں اس میں دیشی لوگ بھی سہتہ کرتے ہیں آج اس کا دیویو دکھ لائیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں جب کوئی تہجوگ دینا چاہے تو خوب میں آنمد ہوں آنمد آنمد بچی آنمد وہ میری پارسنہ جس پر آئے وہ بھجن کے ساتھ نیستے کرنا چاہتے ہیں اور گرو جی تو نے پارسنہ کیا اگر دو منٹ گرو جی رکھیں گے اس کے لئے آپ رکوا کر ہمارا آت کی رکھا بچی بچی جندی سے آج اور گرو جی کے دوارہ ہرینام اور دکھشا آدی روی بار کو صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوگا تو آپ لوگ جو بھی ہرینام لینا چاہتے دکھشا لینا چاہتے ہیں پھر پہ آپ نام ہمارے پاس یا ہمارے جش موہد وحیش و دات پر آپ نام لے دیجئے گا اپنے ہرینام کے لیے اور دکھشا کے لیے اور رنیوار کو صبح ساڑھے آٹھ میں دے ہوگا گروہ مہاری کی انگتیا میں ایک مافیت پتری کا بھاگوات پتری کا پرکاشن ہوتا ہے جس کے ایک سال کی جو ممبر شیپ ہے پدستیتہ وہ 120 روپیہ ہے پانچ سال کا جو پدستیتہ ہے 550 روپیہ اور آجیوار فدستیتہ 3,000 روپیہ ہے تو آپ جو بھی ممبر اسے بننا چاہتے ہیں ہماری صبح سکھا پربو یہاں پر ہے آپ انکو سمپر کر سکتے ہیں بھاگوات پتری کا کے مدون میرا دیکھا نہ کسی مدون میرا دیکھا نہ کے رگر کی مڑتی آواز سکتے ہیں کردھر کی مرس آواز مدون میرا دیکھا نہ دیکھے بھاگو میں دوں گھر بھاگو کے بھاگو میں دوں گھر بھاگو گھنگ گھنگ مک پتار کے نیرن میں گھجر لگا کے دیکھ مدون میرا دیکھا آگے دیکھے دولت چم چم کا مدی آہ 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 دولت چم چم کا مدی چم ست کے دام نیر چل سارے کب لادے دے مدبن میرا دکا ناکے رے رڑ کے مردیاں باہرے مدبن میرا دکا ناکے رے میرا دنگ باہرے، پھر کٹ 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 کنازم گوڑ؟ ترانڈا جانڈا گوڑ باہرے کب لال دکا ناکے رے مدبن میرا دکا موسیقی